السلام علیکم آمیون کیسے ہیں آپ سب لوگ ایہ آپ سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے تو جی ویلکم ٹو می نیو ولاغ جو کہ آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو جی آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے انفینٹ فارمولا ملک میں نے اپنے بیبی کو کون سا فارمولا ملک دیا اور کیسے دیا اور کیسے اس کو سٹور کرنے کو ان کو انسی پری کوشنز ہے اگر آپ بچے کو بوٹل فیڈ کرواتے ہیں تو ان سب چیزوں کو آج کے ویلاغ میں میں آپ کو بتانے والی ہوں سب سے پہلے تو اگر آپ مدر فیڈ بچے کو کرواتے ہیں تو this is the best thing in the world ٹھیک ہے ماں کے دوسرے بہترین گزا کوئی بھی نہیں ہے میں اس طرح کی پارڈی باتیں کیوں کر رہی ہوں کیونکہ میں نے اپنے فرسٹ بیبی کو مدر فیڈ کروایا تھا پورے دو سال تک میں نے اپنا دودھ مومنہ آمنا کو پلایا تھا لیکن سیکنڈ بیبی کے ٹائم میں نہیں پلا سکی تو جس کے لئے مجھے فرمولا ملک پر جو ہے نا کنورٹ کرنا پڑا اور اس کو پلانے کے لئے بہت سے بہت سے جھنجڑ تھے جو مجھے کرنے پڑے ون ایر تک اور ون ایر تک میں نے مومنہ کو کس طرح سے باٹل فیڈ کروایا وہ ساری چیزیں میں آپ کو ساتھ شیئر کرنے والی ہوں باٹل فیڈ کروانے کے بہت سے رولز ہیں بہت سے چیزیں آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں بچہ بیمار بچے کو کولک ایشو ہو جاتا ہے یہ سب چیزیں لیکن مدر فیڈ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اگر آپ پوسیبل ہے آپ بچے کو ماں کا دودھ پلانا چاہتے ہیں تو پلیز ماں کا دودھ پلائیں اس کے علاوہ اور کوئی بھی دودھ نہ پلائیں ایک ماں کو زیادہ بہتر پتا ہوتا ہے کہ اس کے بچے کے لئے کونسی چیز اچھی ہے کونسی بری ہوتی ہے اور اگر آپ نہیں پلا سکتے سو مجبوریاں ہوتی ہیں لیڈیز کے ساتھ تو انفینٹ فرمولا ملک is very safe for baby if breastfeeding is not possible تو یہاں پہ میں نے جو فرمولا ملک یوز کیا ہے مومنہ کے لئے وہ تھا لیکٹو جن تو لیکٹو جن جو ہے نا وہ 0 to 6 منت کے لئے ایک الگ ہوتا ہے جو میں نے 0 to 6 منت کے لئے یوز کیا تھا وہ لیکٹو جن 1 تھا پھر 6 to onward 12 منت لیکٹو جن 2 یوز کیا تھا اور اب ماشاءاللہ سے مومنہ 1 year کی ہو گیا تو 1 year کے لئے ہم یوز کر رہے ہیں لیکٹو جن 3 جو کہ ایک سال سے ڈیٹھ سال کے بچے تک کے لئے ٹھیک ہے بڑے بچوں کے لئے یوز ہو رہے ہیں اچھا اس کے بعد جو فرمولا ملک ہے اس کو آپ نے ہمیشہ air tight کسی جار میں رکھنا ہے تو میں نے یہاں پہ ایک میرے پاس air tight جار ہے جس کے اندر میں اس کو ہمیشہ نکال کے رکھتی تھی باکس کے اندر سے نکال کے آپ کسی بھی air tight ڈبے کے اندر رکھیں جس کی وجہ سے یہ محفوظ رہے گا 3 سے 4 دن میں آپ ایزیل اس کو یوز کر سکتے ہیں جب بھی آپ نے دودھ بنانا ہے اپنے ہاتھ اچھی طرح سابن سے دھو کے اور ان کو ڈرائے کر کے بنانا ہے بہت سی پری کوشنز جو ہیں وہ ان ڈبوں کی اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہیں بوٹل فیڈر کی باکس کی اوپر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور لیکٹو جن کے باکس کی اوپر بھی لکھی ہوتی ہیں آپ نے ان سب چیزوں کو ضرور فالو اپ کرنا ہے تو اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے فیڈر کو جو ہے نا ہمیشہ سٹریلائز کر کے رکھنا ہے کم از کم دن میں دو دفعہ ان کو سٹریلائز آپ لازمی کریں تو میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ میں مومنہ کے فیڈرز کو کس طرح سے سٹریلائز کر کے اس کا فیڈر تیار کرتی ہوں اچھا جی فیڈرز کو دھونے کے لیے میں سپیشل دو برشز جو ہوتے ہیں وہ یوز کرتی ہوں میں کسی بھی عام چیز کے ساتھ جو کچن میں ہم لوگ سپنچز وغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں ان سے میں نے کبھی بھی فیڈرز کو نہیں دھویا میں نیپلز دھونے کے لیے اور فیڈر کو واش کرنے کے لیے میں نے برشز رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ میں پانی کو اچھی طرح بوائل کر کے اور جتنے بھی میں پاس فیڈر بوٹلز ہیں ان کو میں اس کے اندر پانچ سے دس منٹ کے لیے جو ہے نا وہ ڈپ کر کے رکھ دوں گے جسے اچھی طرح جو ہے نا اس کے اندر سے سارے جراسیم وغیرہ اس کے مر جائیں گے یہ اچھی طرح سٹریلائز ہو جائیں گے آپ کے پاس جتنے بھی اس کے بچوں کے ڈروپرز ہوتے ہیں میڈیسن کے ڈروپرز جو بھی چیزیں آپ واش کرنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی اپنے بچوں کے لیے سٹریلائز کرنا ہے تو یہ ایک بیسٹ ویہ آپ پانی کو بوائل کریں جب وہ بوائلنگ پائنٹ پہ آ جائے پانی بوائل ہونے لگ جائے تو آپ ساری چیزیں بچے کی اس کے اندر ڈال کے اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے رکھ دیں اور اسی طرح میں جس کے برشیز ہوں گے جن کے ساتھ میں فیڈر کو واش کرتی ہوں ان کو بھی میں ایک دفعہ لازمی لازمی سٹریلائز کر لیتی ہوں تاکہ اس کے بھی جو جراسیم وغیرہ وہ اچھی طرح ختم ہو جائیں بوکٹرز کے اکارڈنگ ہر دفعہ بچے کو بوائل ہوئے فیڈر کے اندر دودھ پلایا جائے لیکن آپ ہر دفعہ تو بوائل نہیں کر سکتے ظاہر ہے سوچ چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں کیا کرتی ہوں میرے پاس تین سے چار فیڈر ہوتے ہیں جن کو میں صبح اور شام دو دفعہ لازمی لازمی جتنی میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو سٹریلائز کر کے اس طرح سے دھوکے رکھ لیتی ہوں جب جب مومنہ نے فیڈر پینا ہوتا ہے میں ایک فیڈر اٹھاتی ہوں اور اس کے لیے فیڈر بنا کے اس کو دے دیتی ہوں اپنے بچے کو پانی کونسا دینا ہے اگر آپ باہر کا پانی دینا چاہتے ہیں جو کہ کوئی بھی آپ کو ایکوا بلو یا کوئی بھی ایکوا فینا کی بوٹل ملتی ہے تو آپ وہ گھر میں لاکے رکھ لیں اور وہ بچے کو دیں اور کوشش کریں کہ اوون میں مائکرو ویو کیا ہوا گرم پانی بچے کو نہ دیں گھر پر چولے پر گرم وارم وارٹر کر کے اس کو کسی بھی بوٹل میں جو وارم وارٹلز ملتی ہیں اس کے اندر آپ ڈال کے رکھ لیں اور میں اسی طرح سے اپنے گھر میں پانی گرم کرتی تھی نیم گرم کر کے اس کو بوٹل میں ڈال کے رکھ لیتی تھی اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو آپ گھر والا اوبال کے پانی بھی بچوں کو دے سکتے ہیں فرمولا ملک بنانے کے لیے آپ کو پانی کی مقدار اور پاودر کی مقدار برابر رکھنی پڑے گی نہ کم اور نہ زیادہ اگر آپ کو جو فرمولا ملک کے ساتھ جو سپون ملتی ہے اس کو بھر کے نہ وہ زیادہ ہونی چاہیے نہ کم ہونی چاہیے فلیٹ کر کے آپ نے اس کو ون آنس پانی کے در ڈالنا ہے لائک ابھی میں ٹو آنس اگر دودھ بنا رہی ہوں میں نے ٹو آنس پانی ڈالنا ہے اور اس کے اندر میں ٹو آنس بھر کر فلیٹ کر کے پاودر ڈالوں گی ریشو کو برابر رکھنے کے لیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ پانی آپ پہلے ایڈ کریں گے اور بعد میں آپ پاودر ایڈ کریں گے اس طرح سے جو اس کا تناسب ہے وہ برقرار رہے گا بچے کی غذا میں پروپر نیوٹرنس ایڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پانی کی اور دودھ کی مقدار کو برابر رکھیں نہ کم کریں اور نہ زیادہ کریں اس کے بعد بات آتی ہے کہ دودھ کو شیک کیسے کرنا ہے اس وے میں اگر آپ شیک کریں گے تو اتنے ہی اس میں جو ہیں ببلز وہ کم بنیں گے جس طرح سے بھی میک کر رہی ہوں یا اس کو آپ ٹیبل کی اوپر رکھیں راؤنڈ راؤنڈ گھوما کے شیک کریں اور اس وے میں آپ نے شیک بلکل نہیں کرنا اس سے مور ببلز بنیں گے اور بچے کو کولک کا ایشو زیادہ ہوگا ہمیشہ اس کو رائٹ وے میں شیک کریں اس سے کیا ہوگا کہ دودھ آپ کا اچھی طرح شیک بھی ہو جائے گا اور ببلز بھی کم بنیں گے بچے کو کتنا دودھ دینا اور کب دینا ہے یہ بچہ آپ کو خود ہی بتاتا ہے اگر بچے نے پورا دودھ ختم کر دی ایک فیڈر میں جتنے اونس آپ نے بنایا ہے وہ فل فیڈر پی گیا تو that means آپ کے بچے کو بھی بھوک ہے اگر بچے نے فیڈر میں تھوڑا سا دودھ بچایا تو this is the very good thing یہ سائن ہے کہ آپ کے بچے کا فل پیٹ جو ہے وہ فول ہے اس نے اپنی گذاب پوری لے لیا اور اس کو مزید دودھ کی ضرورت نہیں ہے اگر بچہ پورا دودھ پیتا ہے تو that means آپ کو next time اس سے تھوڑا سا زیادہ دودھ بنانا پڑے گا بچے کو گائے کے دودھ پہ کب لے کی آنا ہے after one year is the best day آپ کو میری آج کی ویڈیو informative لگی ہے اچھی لگی ہے تو please مجھے comment کر کے ضرور بتانے ہیں next میں آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ بچے کو کاؤ کے دودھ پہ کس طرح سے move کرنے ہیں اور کونسی precautions ہے جو آپ کو follow up کرنے ہوگی ملتے ہیں آپ کے ساتھ next video میں next vlog میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے ta ta bai bai